حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مجھے ان لوگوں کے بار بچوں کا خیال نہ ہو تو ان کے گھروں کو آنگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں کسی نے وضاحت کیا کہ یہ حکم صرف نماز جمعہ کے بارے میں اور باقی نمازوں کے بارے میں نہیں ہے کیا یہ درست ہے میرے خیال میں تو یہ فجر کی نماز کے بارے میں تھا اس لیے کہ جمعہ تو گھروں میں ہوتا ہی نہیں جمعہ تو ہوتا ہی مسجد میں اگر کسی پر جمعہ فرض نہیں ہے مثلا مسافر ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ اگر زہر پڑے گا پھر گھر پر پڑے گا یا کئی ہوتل میں ٹھہرا ہے ہوتل میں پڑے گا تو وہ زہر پڑے گا جمعہ نہیں پڑے گا جمعہ تو مسجد ہی ہو سکتا اور کئی نہیں ہو سکتا یا کوئی مریض ہے بیمار ہے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے اس لیے کہ غلام ظاہر بات پابند ہے اپنے آقا کا وہ اس کو اجازت دے نہ دے اس حوالے سے یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں شرعہ میں کہ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے مسافر پر مریض پر غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن یہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ حدیث فجر کی نماز کے بارے میں یہی ہے وہ نماز جو سب سے بھاری گزرتی ہے منافقوں پر صبح کو بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا ہوتی ہے رات بر کتنا بھی حبث رہا ہو صبح کو کچھ نہ کچھ ہلکی ہلکی سی بریز جو ہے وہ آتی ہے اور بڑی تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے تو اس میں جو ہے در حقیقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں فجر سے